چوبیس گھنٹے کام کر کے اجمل بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں چوبیس گھنٹوں میں کام کر کے لاکھ روپے اکمائے جا سکتا ہے اگر اس میں کوئی محنت کرنے والا ہو تو کوئی کہہ رہا ہے کہ باہر چلے جاؤ کوئی کہہ رہا ہے کہ پلیس میں لگنا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے لیکن جو اپنا بزنس ہونا اس کے لیے وہ تو کیا ہی بات ہے اپنا بزنس بادشاہی دنگی ہے وہ کوئی بھی آپ کسی بھی جو پر لگے وہ ایک آپ کی گلامی ہے ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ کے مطلق چلنا پڑنا ہے آپ کے اوپر بھی سرکار ہے ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ ہمارا اپنا بزنس ہے چاہے چھوٹا ہے مینی فیکٹری ہے لیکن اپنا تو ہے انشاءاللہ ہم نے یہ فیکٹری مینی اس لیے لگائی کہ ہم میرکٹ کے اندر ہند ہو سکیں انشاءاللہ چند ہی دیر بعد ہم یہ ایٹومیٹک پلانٹ لگائیں گے بڑا بزنس ہوگا انشاءاللہ اور پورے پاکستان میں ڈلیوری ہوگی اس کی میں صرف ہفتے میں تین دن کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تین دن کام کرتا ہوں اور تین دن مارکٹنگ کرتا ہوں اور الحمدللہ بہت ہی خوش آل زندگی ہے اگر آپ اس میں محنت کرتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک لاکھ کا مال سیل کر سکتے ہیں اسی کی پروڈکشن کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کی پروڈکشن کریں دن کے بارہ گھنٹے اس میں آپ اس کی مارکٹنگ کر کے لاکھ روپے کا مال سیل کر سکتے ہیں ویورز چالیس دس کے اس کمرے میں پچیس سال کا پہلوان علاقے کا مشہور پہلوان ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائے بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا فیس بک پہ دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا سابن کی فیکٹری لگاؤ لاکھوں کماؤ پتا نہیں اس نے لاکھوں کمائے کے نہ کمائے اس نے جو دیکھا جو سنا کیا اسے عملی طور پہ پایا کے نہ پایا اس نے اس بزنس میں کیا کمائیا کیا کمائیا یہ کاروبر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ان کی فیکٹری کے روزانہ کی پروڈکشن کتنی ہے ایک سوپ کے پیچھے پروفٹ مارجن کتنا ہے سیلے کی سٹریٹیجیز کیسی ہیں کتنا پیسہ کماتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں تمام تر انفرمیشن سر سے جاننے کے تو سر مجھے بتائیے گا سابن کا کاروبر کرنے کا خیال کہاں سے آئے تھا سب سے پہلے تو یہ میں نے فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھی تھی وہاں سے میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت اچھا ہے لگا یہ بزنس ٹھیک ہے تو میں نے یہ اسی دن میں نے اپنے مائن میں یہ ذہن بنالیا تھا کہ میں یہ بزنس کروں ٹھیک ہے تو جب میں نے یہ ارادہ بنالیا تو میں نے اپنی فیملی سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھا ٹھیک ہے میں نے ان سے مشورہ کیا وہ کہہ رہے تھا ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے ایک ڈیرڈ مہینہ ہو گئے یہ فیکسر لگائی ہے اور میں بہت خوش ہوں ٹھیک ہے میری بہت اچھی پرڈکشن ہے ایک کوالٹی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں خوش ہوں چلی سر آپ علاقے بر کے ایک مشہور پہلوان ہیں سابن کے انتخاب کیا پہلوان سابن بنا بھی پائے گا نہ پائے آپ کا سابن واقع پہلوان ہے برینڈز کا مقابلہ کر سکتے ہیں الحمدللہ کوئی بھی پاکستان میں پاکستان کے علاوہ بھی کوئی سابن ہو ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمارا برینڈ اپ ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی اس کے چیلنج میں آئے ہم اس بات کی ورنٹی دیں گے کہ ہمارا سابن انشاءاللہ ان سے اپ ہوگا کوالٹی میں بھی کوائنٹی ڈیو میں ٹھیک ہے مرحب آپ کی کوالٹی بھی دی بیسٹ ہے آپ کی میکنگ پہ آپ کو فخر ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے اور اس کا مقابلہ بڑے بڑے برینڈ نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیڑھ منت پہلے جب آپ نے یہ کروبر کا آغاز کیا جو آپ نے سنا تھا کہ عملی طور پر ویسا ہی تھا کہ فرق تھا ڈیڑھ منت کے عرصے میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس فیکٹری کے حوالے سے ذرا بتائیے گا یہ مشکلات تو آتی ہیں مثلا یہ کہ آپ کو مارکٹنگ کرنی اگر آتی ہے تو پھر مشکل نہیں ہے پروڈکشن کرنا کو بہادری نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یہ مشینری لگی ہے یہ مال تیار کر کر رکھی جائے گی کام یہ ہے کہ جو مال تیار کیا ہے اسے مارکٹنگ میں سیل کرنا چاہیے آپ کو سکل آنے چاہیے آپ کا مال لیکن اس کے سکل کے ساتھ ساتھ آپ کی کوالٹی بھی اچھی ہونے چاہیے کوالٹی اچھی ہو اور مارکٹنگ سکل بھی آپ کو آنے چاہیے اور آپ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اگر کسی بندے میں یہ دونوں خصائص پائے جائیں تو مدرہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے جی بلکل نیڑ منت پہلے جب آپ نے اس کا ربر کا آغاز کیا تھا آپ کی جیب میں کل کتنے پیسے تھے عجمل بھائی یہ کل ملاکر تقریباً دس لاکھ میں فیکٹری سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے تو اس کے پروڈکشن الحمدللہ بہت اچھی ہو رہی ہے لوگ تو کہتے ہیں پہلوان بھائی کہ پانچ لاکھ میں فیکٹری لگائیں چار لاکھ میں فیکٹری لگائیں آپ کہہ رہے دس لاکھ میں لگائیں وہ کہتے ہیں جب پانی کے اندر چلیں تو پھر پتا چلتا پانی کتنا کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویسے باتیں ہیں ٹھیک ہے لیکن کام اچھا ہے بزنس اچھا ہے سب سے مین بات اس کو ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اس پر مین ڈیوٹی دینا ہے ٹائم کے مطابق اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات جو ہر جگہ پائی جاتی ہے اس کی کوارٹی ہے چلیں آپ نے تقریباً دس لاکھ سے اس کربر کا آغاز ڈیڑھ منت پہلے کیا تھا کیا لگتا ہے کہ مہین نکاب کتنے بیسے کمالے تھے یا کمائے ہیں پہلے تو بات یہ ہے جو اس کی پرڈکشن ہوتی ہے کتنی پرڈکشن ہوتی ہے پرڈے کتنے پیس نکلتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً بارہ گیٹے میں تقریباً چھے سے ساتھ سو پیس نکال سکتی ہے بارہ گھنٹے آٹھ سو بھی نکال سکتی ہے یہ آپ نے اپنی کوشش ہوتی ہے اپنی محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آٹھ سو پیس نکال لے جائے تو آٹھ سو پیس کے پیچھے پرافٹ مارڈن کیتنا ہو جاتا تھا بجمل بھائی میں آٹھ سو پیس پر ڈے تیار کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا پرافٹ پر پیس پر تقریباً چار سو پانچ روپے ہے ٹھیک ہے ٹیم یا چار پانچ روپے اتنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ خود کروں اگر لیبر نہ لگاؤں کاریگر نہ لگاؤں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً میں بارہ سے چودان روپے کما سکتا ہوں کیونکہ اس میں لیبر ہوتی ہے پیکنگ کرنے کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے منفیکچرنگ کرنے کی دو بندلوں چاہیے ہوتی ہیں سیٹ اپ میں لیکن آپ پہلوان بندے ہیں سارے کام خود ہی کیے جاتے ہیں پیسہ کمانے کے تکر میں کوئی لیبر رکھ لیتے کام آسان ہی ہو جاتا ہے اس سے نہیں وہ آسان تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک آدمی بھی آسانی سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے مشکل نہیں اور میرے خیال میں سکاروال کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ مشین نہ بھی چلائیں خبتے میں دو تین دن چلا لیں بقیہ دن آپ اس کی مارکیٹنگ کریں آپ نے پروڈکٹ کو انٹرڈیوز کریں مارکیٹنگ میں آپ نے جگہ بنائیں تو آپ اچھے پیسے کمان سکتے ہیں سر مجھے بتائیے گا جو جگہ ہے آپ کی یہ تقریباً کتنی جگہ ہے یہ تقریباً ڈیر مرلا ہے ڈیر مرلا جگہ پر سوپ کا جی سیٹ اپ ہے اور آپ نے تقریباً دس لاکھ سے آغاز کیا لیبر کا بندہ آپ نے کوئی نہیں رکھا کیا سمجھتے ہیں کہ لیبر کے بغیر بندہ تنگ نہیں ہوتا اگر خود کرے تو انکم اچھی ہوتی ہے اگر خود نہ کرے تو پھر پرافٹ بھی اسی طرح کا ہوگا یہ دیکھنے کے پارٹ دیکھا آپ کو پھر تین سے چار ہزار پرافٹ ہوگا اگر آپ خود کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈبل گالیں چلے صرف دیکھیں سابن کے کاروبار میں نہ آنے والے لوگ بھی بڑے آتے ہیں جانے والے لوگ بھی بڑے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو لوگ آتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور جو جاتے ہیں وہ فلاپ کیوں ہوتے ہیں دونوں کو بتائیے گا ذرا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ سوپ کا وزنز کرنا چاہے تو سب سے پہلے کسی بھی فیکٹری کا وزٹ کرے ٹھیک ہے اس سے ساری انفرمیشن لے اس کے بارے میں پوری جانج پر تعلقے رہے ٹھیک ہے اس کی مارکیٹنگ کے بارے میں پوچھے ٹھیک ہے اگر وہ اسے پسند آتا ہے یہ کام وہ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے نام کی ڈائی بنوائے ٹھیک ہے وہ یہ مشینری نہ کھریدے سب سے پہلے ڈائی بنوائے اپنے کسی فیکٹری سے بھی چاہے وہ میری فیکٹری ہو یا کسی اور کی کسی فیکٹری سے بھی اپنا مال اپنے نام کا تیار کروائے اسے مارکیٹ میں ان کرے ٹھیک ہے اسے مارکیٹ میں ان کرے تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہوگا وہ چھے منہ تین منہ بعد وہ اپنا سیٹم لگا سکتا ہے ٹھیک ہے جہاں اس کی ایک پہچان ہو جائے گی مارکیٹ کے اندر یہ فلانا برینڈ ہے یہ اچھی پاکستان کا دیکھیں نا ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے برینڈ کو پرموڈ کرنا چاہیے ہم قوم ایسی ہیں کہ ہم دیکھنے جیسے برینڈ ہے لاکھ سے ہوگا ہم پرموڈ کرتے ہیں اسرائیلیوں کا یہ سارے برینڈ ان کے ہیں ہمیں چاہیے کامیاب ہونے کے لئے سب سے پہلے اپنے پاکستان کو پرموڈ کیا جائے پاکستان کی کوئی بھی پروڈکشن ہو چاہے وہ سابن کی ہو کسی بھی ہو یہ چاہیے کہ پاکستان کو پرموٹ کیا جائے لیکن یہ اسرائیلی وغیروں کو ریجیکٹ کیا جائے آپ سابن کہاں بھی سیل کر رہے ہیں اپنے گاؤں میں اپنے قصبے میں اپنے شہر میں سیلیں کی سٹریٹیویز کیا ہیں آپ کی الحمدللہ ہمارا سابن تقریباً بہت زیادہ ایریا میں جاتا ہے سیالکورٹ میں گویرہ والا کاموں کی سیلر اٹیج کی ہیں اپنے ساتھ بلکل سیلر بھی کی ہیں اور یہ نا سیل من میں نے خود بھی رکھے ہوئے ہیں جو کی تھی آپ نے سیل من رکھے ہوئے ہیں جس کے پاس چاہے پچاس ہزار ہو وہ بھی کاروبار کر سکتا ہے کیسے وہ کاروبار ایسے کر سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو ایک ڈائی بنوائے اس کی اپنے نام کی وہ اپنا مٹریزے کا ہمیں دے ہم سے اپنے نام کا مال تیار کروائے مارکٹ کی میں سیل کرے سمجھے کہ اس کی یہ فیکٹری ہے جب اس کے نام کا مال تیار ہوگا اس نے مارکٹ میں بتانیا کہ میں کسی سے بنواتا ہوں اجمل بھائی کوئی بھی پورے پاکستان کے لئے یہ بات ہے کوئی بھی اپنے نام کا سابن بنوانا چاہے اچھی سے اچھی کوئیٹی کا بنوانا چاہے ہم انشاءاللہ اسے بنا کر دیں گے وہ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے یہ بنوائے سابن اور اپنے علاقے کے اندر مارکٹنگ کرے اپنا علاقہ اپنا سارا ایریا کور کرے وہاں اس کی پہچان ہو ایک کوئیٹی اچھی ہو تو وہ بزنس کر سکتا ہے یہ پورے پاکستان کے لئے ہے اگر کوئی شخص جاتا ہے کہ ہم اپنے ڈائی بنوا کے اپنے نام کا سابن بنوائے آپ نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے سمجھ بوجھ کا مزارہ کرے ریسرچ کر لیں چھان بین کر لیں اگر کوئی بندہ کاروبار کے بزنس کو کرنا چاہے مشین لینا چاہے ٹریننگ لینا چاہے اور آپ نے کہاں سے لی کیا کرے بندہ یہ ہم نے نیو پنجاب انجینرنگ والے عثمان بشیر صاحب ہیں ڈسکا میں ٹھیک ہے ہم نے ان سے منچین لی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ بات رہی ٹریننگ کی تو انشاءاللہ ہم خود اسے پورا ٹریننگ کریں گے اس کے حوالے سے مکمل انفرمیشن دے گے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے چلے گی سابن کا کاروبار کرنا چاہے مزید آپ کا کوئیسٹر ہو تو کمنٹ سیکشن میں کر کے ضرور پوچھے گا عثمان صاحب کے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں ان سے مشین لینا چاہیں ٹریننگ لینا چاہیں فرمولیشن لینا چاہیں تو وہ جی آئینو ویلکم کریں گے سکرین پہ بھی چل رہا ہے ڈسکریپشن میں بھی چل رہا ہے ان سے رابطہ کریں سیکھیں اور کام کا آغاز کریں